اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں شاہد اقبال یوٹیوب چینل میں آپ کا مذہبان عمد شاہد اقبال اپنے چینل میں ویلکم اور اکشام دید کہتا ہوں دوستو برطانیہ ہائی کورٹ اور برطانیہ امیگریشن اقام سے پناہ کے متلاشی کے حوالے سے ایک اہم خبر آ گئی ہے ایک ایسا تاریخی فیصلہ ہو چکا ہے جس سے پریٹی پٹیل کو کافی دھجگا لگ گیا اور مزید اس کے بلیند نقام ہو گیا تمام تار ویڈیو کی تفسیرات سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اپنے لعوی دیگر دوستوں میں ضرور شیئر کریں دوستو اس نیوز کا لنک بھی ڈسکریشن سے مل جائے گا مزید اگر آپ اس نیوز کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو مکمل ریڈ بھی کر سکتے ہیں دوستو برطانیہ کے ہائی کورٹ نے پچھلے ٹربینل فیصلے کو مسترد کر دیا ہے جس نے اوم آفیس کو پناہ غزینوں کو ان کی ریائش کے آسے بھی دخل کرنے سے روک دیا تھا ایک ابتدائی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مسترد کرتا ہے سیاسی پناہ کے مدلاشی افراد کو کورنائنٹین باز کے دوران ریائش فرام کریں ایک تمام جانی چاہیے تھی جب تک کہ پبندیہ ختم نہیں ہو جائے یعنی برطانیہ ہائی کورٹ نے پچھلے ٹربینل میں ایک فیصلہ دیا تھا اور ہوم آفیس نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا تھا ہائی کورٹ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ تمام جتنے بھی غیر تارکین وطن ہیں اور بیرکس میں موجود ہیں تو ان کو تمام وہ فیصلیٹیز دی جائیں جو کہ آگام بندے کو دی جاتی ہیں کیونکہ بیرکس میں بہت راش لگ گیا تھا ایک کمرے میں دس سے بیش لوگ تھے تو انہیں نے اپیل کی تھی اور اس اپیل کو ہائی کورٹ نے اپروو کر لیا تھا اس اپیل کے تحت ہائی کورٹ نے یہ فیصل دیا تھا کہ تمام جتنی بھی اسائلہم سیکر جہاں پر موجود ہیں ان کو تمام تر سہولیات سے راستہ کیا جائے ان کو علیدہ علیدہ کمرے دی جائیں اور جہاں پر ایک یا دو بندہ رہ سکے اس فیصلے کو ایک ہائی کورٹ کے جائج نے منصوب کر دیا ہے اور اب اس معاملے پر دوبارہ گوھر کرنے کے لیے برطانی مگریشن ٹرمینل کو بھیج دیا ہے دوستو دوبارہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ تمام لوگوں کو یہ مراسلہ جاری کیے جائیں برطانی مگریشن ٹرمینل کو بھی یہ مراسلہ بھیج دیا گیا ہے توقع کی جاری ہے کہ کم از کم ایک ہزار پناہ کے متلاشی جو اس وقت ریائش میں ہائی کورٹ کے فیصلے سے متاثر ہوں گیا اور اب انہیں بگار ہونے کا بھی خطرہ ہے دوستو یہ فیصلہ تو ایمگریشن کے پاس جا رہا ہے لیکن ایمگریشن کی طرف سے خطرہ لائک ہو رہا ہے کہ کچھ جو اسائلم سیکر ہیں ان کو اس شاید فیصلے سے مشکلات بھی آ سکتی ہیں اسائلم سپورٹ ٹرمینل نے فیصلہ دیا ہے کہ اضافے کے خطرات کی وجہ سے بے سارا کورنائنٹین پناہ مانگنے والے کو سڑکوں پر جانے یا مجبور نہیں کیا جانا چاہیے ہوم آفیس کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ کس جون کو سرکاری کورنائنٹین ٹرمینل کے چار مرلے پر آنے تک انکار کردہ پناہ کے متلاشی افراد کیلئے ریاج کی فرامی جاری رکھے عدالتی نظر آسانی کے مطابق غیر ممولی اقدام تھا اور ہوم آفیس نے ہائی کورٹ کو اسائلم سپورٹ ٹرمینل کے فیصلے پر عدالتی جازہ لینے کی اجازت بھی طلب کی تھی مسٹر جیسٹس چیمبر لین نے ہوم آفیس کی درخواست منظور کی اور اس کے بعد ٹرمینل نے سہارا پناہ مانگنے والوں کی حفاظت کے فیصلے کو بھی مستقر کر دیا جیسٹس چیمبر لین نے کہا کہ ہوم آفیس ان کے لئے کوئی ریاج فرام نہیں کرے گا اور انسانی حقوق کے کسی قوائد کے خلاف ورزی نہیں کر رہا ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے باوجود ہوم آفیس لوگوں کو فوری طور پر ریاج سے بداخل کرنا شروع نہیں کر سکے گا کیونکہ جیسٹس چیمبر لین نے اس معاملے کو واپس برطانی مگیشن ٹرمینل کے حوالے کر دیا ہے ایدھر پریٹی پٹیل نے امزتائی فیصلے کو کمیابی کے ساتھ ختم کرنے کے باوجود جیسٹس چیمبر لین اور اس کے کیس اناثر کو تنقید کا نشانہ بنایا پچھلے کچھ مہینوں کے دوران کچھ سیاسی پناہ کے مدلاشیوں کو بداخل کرنے یا سیکٹری داخلہ کی اختیارات کی جانچ فرطار کر دیوئے ہائی کورٹ کے متحد مقامات لائے گئے ہیں پچھلے معاملے میں پٹیل کا قانونی وکیل ان اختیارات کے بارے میں کوئی وزاعت کارنے سے کاثر تھا جو وہ استعمال کر رہی تھی تاہم ایک آلیہ خاتم سرکاری وکلا نے ایک وزاعت پیش کی ہے اور کہا ہے کہ اس کروائی کو پیش قدمی طاقت کے استعمال طور تر تصور کیا گیا ہے بارال دوستو آپ اس نیوز کو مکمل ریڈ کرنے کے لیے آپ کو نیوز لینک میں جانا ہوگا اور وہاں سے آپ اس کو جو ہے ریڈ کر سکتے ہیں مزید جو ہے ان نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں نائن ٹو 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 نائن نائن وان زیرو ٹری ڈبل فور پر تو یہ تھی جناب اپ ڈیر مزید اپ ڈیرز کے لیے دیکھتے ہیں شاید اپال یوٹیوب چینل دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اپنا پیاروں کو بہت سارا خیلی ویڈیو کو جاتا تمام لوگوں میں ضرور شیئر کیجئے کیونکہ آنے والی نیوز بہت ہی خاص ہیں اس وقت اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کاؤن آئیٹین کے والے سے تو کافی اچھی اچھی نیوز آپ کو ملنے والی ہیں اور کافی تنظیم میں کافی چیارٹیز آپ کے حق میں کھڑی ہیں لیکن ایمیلیسٹی پر ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہو رہی وجہ کیا ہے یہ آنے والا وقت بتاتا ہی رہے گا تو ملتے ہیں ایک نیکس سب سے ساتھ تب تک کتنے ہیں اللہ حافظ